کہتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے عقل حلال نہ ہو یعنی اندر حرام ہو دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کے لیے آ گیا اس نے احرام باندھا اور کہا لبائک اللہم لبائک تو آواز آتی ہے کہ مَا اَقَلُكَ حَرَامٌ وَمَلْبَسُكَ حَرَامٌ لَا لَبَّئِكَ وَلَا سَعْدَئِكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ تیرا کھانا بھی حرام ہے کپڑے بھی حرام سے ہیں تیرے کوئی حج نہیں ہے جب ہم نے تیرا لبائک جہرد کر دیا ہے تو جب اندر حرام ہوگا اقلِ حرام ہوگا پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی یا جب دعا قطع رحم کے لیے کی جائے قبول نہیں ہوتی جب دعا کسی مسلمان کی حلاقہ تو بربادی کے لیے کی جائے دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حلال کھائیں توبہ کریں گناہوں سے اور اس کے بعد خاص طور پر جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندے کو مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ راجِ قول یہی اثر سے لے کر بغیر تر تو اثر سے بیٹھ کے دعا کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں موسیقی